یہ کہانی آپ کے جینے کی سوچ بدل دے گی ایک دن ایک کسان کا بیل کوئے میں گر گیا وہاں بیل گھنٹوں جوڑ جوڑ سے روتا رہا اور کسان سنتا رہا اور کسان ویچار کرتا رہا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کافی سمائے بعد انتظر اس نے نرنے لیا کہ بیل کافی بوڑا ہو چکا تھا اتظر اسے بچانے سے کوئی لاب ہونے والا نہیں تھا اور اس لیے اسے کوئے میں ہی دفنا دینا چاہیے کسان نے اپنے سبھی پڑوسیوں کو مدد کرنے کے لیے بھلایا اور سبھی نے ایک ایک پھاوڑا پکڑا اور کوئے میں مٹی ڈالنی شروع کر دی جیسے ہی بیل کی سمجھ میں آیا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے وہاں اور جور جور سے چھیک چھیک کر رونے لگا اور پھر اچانک وہاں آشچر جنک کی روپ سے سانت ہو گیا سب لوگ چپ چاپ کوئے میں مٹی ڈالتے رہے تب ہی کسان نے کوئے میں جھاکا تو وہاں آشچر چکی دھو گیا اور سن رہ گیا اپنی پیٹ پر پڑھنے والے ہر پھاوڑے کی مٹی کے ساتھ وہاں بیل ایک آشچر جنک حرکت کرتا اور ہیل ہل کر اور اپنی پونچ کے سہارے سے وہ مٹی کو نیچے گرا دیتا اور پھر ایک ایک قدم کر کر آگے بڑھتا اور اوپر چڑھ جاتا جیسے جیسے کسان اور اس کے پڑھوسی اس پر پھاوڑے سے مٹی گرا دے ویسے ویسے وہ ہیل ہل کر مٹی کو گرا دیتا اور ایک سیڑھی اوپر چڑھ کر آ جاتا جلدی ہی سب کو آشچر چکی کرتے ہوئے وہاں بیل کوئے کے کنارے پر پہنچ گیا اور پھر کھوٹ کر باہر بھاگ گیا دھیان رکھیں آپ کے جیون میں بھی بہت طرح سے مٹی فہن کی جائے گی اور بہت طرح کی گندگی آپ پر گرے گی جیسے کی آپ کو آگے بڑھنے سے روکنے کیلئے کوئی بیکار میں ہی آپ کی آلوشنا کرے گا آپ کو لوگ نکاراتمک سوچ دیں گے کوئی آپ کی سفلتہ سے عرصہ کر کے آپ کو بیکار میں ہی بھلا برا کہے گا آپ اچھا کریں تو بھی لوگ آپ کو کرٹیسائز کریں گے اور آپ برا کریں گے تو بھی لوگ آپ کو کرٹیسائز کریں گے اس سنسار میں اور اس سماج میں ہر طریقے کے لوگ ہیں اور آپ کسی کی سوچ کو روک نہیں سکتے کیونکہ آپ اپنے مانسک سنتولن سے اور اپنی سوچ کو اور پوزیٹیو ایٹیجوٹ رہ کر آپ اپنے مارگ میں آگے بڑھ سکتے ہیں کوئی آپ سے آگے نکلنے کے لئے ایسے راستے اپناتے ہوئے دکھے گا جو آپ کے آدرسوں کی ویرود دوں گے ایسے میں آپ کو حدود سائد کر کے کوئے میں ہی پڑے رہنا ہے اور سہاس کر کے آپ کو گندگی کو گرانا ہے اور اس سے سیکھ لے کر اس کو اپنی سیڑھی بنا کر اپنے آدرسوں کو تیاغے بینا آپ کو ایک ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے جیون میں اپنے لکش کو پرابت کرنا ہے اپنی سوچ کو ہمیشہ سکار آتمک رکھیں سکار آتمک طریقے ہی جیون جیے سنسار آپ کے بارے میں کیا دھانڈا بناتا ہے آپ کے لئے کیا ان کے ویچار ہیں وہ آپ بدل نہیں سکتے آپ کیول اپنے لئے اونسٹ اور اماندار رہ کر ایک سارتک پریاس کر سکتے ہیں اور اس سارتک پریاس کرتے رہنے سے آپ کے اندر ایک ارجہ ہمیشہ بنے رہے گی اور وہ ایک پوزیٹیو انرجی جو آپ کے اندر ہے وہ آپ کو جیون میں آگے بڑھنے کے لئے موٹیویٹ کرے گی ہمیشہ اپنے اسٹ کو یاد رکھیں اور کبھی بھی من وچن اور اپنے وانی سے کسی پرکار کا کسی بھی طریقے سے لوگوں کے بارے میں برا مت سوچئے ہمیشہ اس پلتاؤں سے آدمی سیکھتا ہے اور آدمی کے جیون میں جو سنگرس ہوتے ہیں وہ سنگرس آدمی کو اور اچھا بناتے ہیں جیسے لوہے کو ہم گرم کر کے پیٹ پیٹ کے اس کو ہم الگ الگ شیپ دے سکتے ہیں آکار دے سکتے ہیں اسی طریقے سے جیون میں لوگ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں ہمارے بارے میں گلت باتیں کہتے ہیں اگر ہم اپنے لئے ایماندار ہیں ہماری سوچ صحیح ہے تو ہمیں ان لوگوں کی بات اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا اگر آپ کے اندر کہیں کوئی گلت کرنے کی اچھا ہوگی یا آپ لوگوں کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو آپ کی جیون میں نشتیتی ایک نیگٹیو انرڈی اور ناکار اتمکتہ آپ کے جیون کے آس پاس رہے گی تو پوزیٹیو رہیے سکار اتمک سوچئے لوگوں کے بارے میں اچھا سوچئے اور لوگوں کے لئے اچھا کریے تو آپ ہمیشہ جیون میں خوش رہیں گے اور سفل اور آدم سنتوشت رہیں گے موسیقی